اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لینا حالات کو بدل دیتا ہے اور گمان ٹھیک کرنا وعدوں کو پورا کر دیتا ہے جہاں ان وعدوں کی پورا ہونے میں کتنی بھی تاخیر ہو آپ اندرزہ کریں کئی کئی آدمی نے آ کر کہا اب وہ دردہ آپ کا مکان جل گیا آپ کا مکان جل گیا ہم دیکھ کر آ رہے ہیں فرمایا دیکھو میرے پاس خبر ہے تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے تمہارے پاس نظر ہے تم آنکھ سے دیکھ کر آئے ہو تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے اگر میں نظر کو خبر کے مقابلے میں یقینی مانوں تو پھر میں کوئی خبر سے خائدہ نہیں اٹھا سکتا حالانکہ خبر یقینی ہے اور نظر غیر یقینی ہے میں کیسے مان لوں خبر کے مقابلے میں نظر کو خبر یقینی ہے نظر غیر یقینی ہے میں یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو کیسے یقینی مان لوں میرے پاس خبر ہے میرے پاس نظر ہے نظر کا خبر کا مقابلہ ہوگا نظر خبر کا مقابلہ ہوگا ایک طرف نظر ہے ایک طرف خبر ہے خبر یہ ہے کہ جو آیت یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مسئبت نہیں آ دے گی شام تک شام کو پڑھے گا صبح تک کوئی مسئبت نہیں آ دے گی دین اور دنیا ان دونوں کو مسائب سے بچانے کے لئے جو دعائیں بتلائی گئی ہیں ان دعاوں پر یقین نہیں ہے ان دعاوں پر یقین نہیں ہے لوگ اپنے مال کا دکان کا اپنی کار کا اپنی چیزوں کا انشورنس کرا لیتے ہیں کہ آپ یہ محفوظ ہیں اگر ان سے ہوتے ہوئے بھی خیافت آ گئی تو آمیں حکومت اس کا معافضہ دے دے گی حضر سرماتے تھے کہ اگر روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے اگر روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کی چیز اللہ کیاں ایسی محفوظ ہو جائے گی اور اگر اللہ تعالی اس کے باوجود خیافت لائے تو اللہ دنیا میں اس کا بدل دیں گے آخرت اس کا عجر دیں گے دنیا میں اس کا بدل آخرت میں عجر یہ اللہ تعالی کا دستور ہے یہ تو کوئی چیز ہماری حفاظت میں دے دیتے ہیں کوئی چیز ہماری حفاظت میں دے دیتے ہیں ہم ان کو آخرت میں اس کا عجر دیں گے اور دنیا میں اس کا بدل دیں گے دنیا میں اس کا بدل دیں گے آخرت میں اس کا عجر دیں گے وہ غوث سننے کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مضبوط چیز ہے کہ اپنی چیز کا انشورنس کرالو اس میں تو بہت پیسے لگیں گے اگر روزانہ ایک روپیہ صدقہ کر دیا کرو اللہ تعالی نے کتنی بھی مخلوق بنائی ہیں ہر مخلوق دوسری پر ہر مخلوق کو دوسرے پر غالب کیا ہے جب آدمی انسان ایک چیز سے متاثر ہوتا ہے تو دوسری چیز اس پر غالب ذر آتی ہے پھر اس چیز کا تاثر دل سے نکل جاتا ہے اس کے تاثر دل سے نکل جاتا ہے پتھر کی سختی کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ سب سے طاقتور چیز ہے پھر لوہے کو دیکھتا ہے کہ پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے پھر سوچتا ہے کہ نہیں غلط سوچا میں نہیں پتھر زیادہ طاقتور نہیں ہے لوہہ زیادہ طاقتور ہے لوہے کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے لوہے کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے پھر جب دیکھتا ہے کہ آگ میں لوہے کو پانی بنا دیا اور لوہے کو پکلا دیا میں نے تھا اوہو میں نے غلط سمجھا بڑی طاقت تو آگ ہے جو لوہے کو پانی کر دے پھر اس پر یہ اقین آگیا کہ ہاں بڑی طاقت یہ ہے پھر دیکھتا ہے کہ نہیں کسی بھی آگ ہو پانی اس آگ کو ختم کر دیتا ہے کہ اوہو میں نے غلط سمجھا نہیں بڑی طاقت تو پانی ہے پھر دیکھتا ہے کہ ہوایں ایسے آتی ہیں جو آدھیں سمندر کو خوش کر کے وڑا کر لے جاتی ہیں کہ نہیں غلط سمجھتا ہے میں نے پانی نہیں ہوا طاقت ہے بات یہ ہے کہ جتنی بھی مادی چیزوں میں غور کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی متبادل ہر طاقت کا مل جائے گا جتنی بھی مادی چیزوں میں چیزیں کو قبی سمجھے گا دوسری چیز پر غالی نظر آجے گی مطلع ہے گیا کہ ان ساری طاقتوں کے مقابلے میں ایک ایسے صدقہ کرنا کہ دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے ان سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے ایک صحابی تھے نابینا ایک صحابی تھے نابینا اپنے گھر میں مسلح سے لے کر باہر کے دروازے تک رسی باندھی نہیں تھی جب کوئی مسکین آتا دروازے پر تو کوئی چیز ہاتھ میں لیتے پیسہ یا کوئی کھانے کی چیز اور رسی پگر پگر بیٹھ جاتے اور اس کو دروازے پر ہاتھ سے دے کر آتے بیٹوں نے کہا پا جی کیا گھر میں آپ نے رسی باندھی بھی ہے راستہ بھی رکھتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ دینا ہوا کریں ہمیں دے دیا کریں ہم سائل کو پہنچا دیا کریں گے دروازے پر سائل کی دروازے پر آپ کی دوسری دے دیں گے ہائے ہائے اس زمانے میں تو مسلمان یوں چاہتا ہے زکاة دینے والے میرے گھر پر آمیں اللہ اکبر بجائے اس کے کہ ایک فقیر کے فقر کو خود تلاش کرتا اور مستحق کو محسین سمجھتا اپنی زکاة کے ادا ہونے کے لیے مستحق کو محسین سمجھتا اپنی زکاة کے ادا ہونے کے لیے خود تلاش کرتا جا کر محتاج کو اور خود زکاة کا مال لے کر چلے گا اس کے پاس جاتا اللہ تعالی دیکھتے کہ اس مالدار نے اس مستحق کو اس مالدار نے اس مستحق کو زکاة اس طرح پہنچا دی کہ اس مستحق کو اپنی حاجت کے ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا اگر زکاة دینے والے خود جا کر زکاة نہ دیں اگر زکاة دینے والے خود جا کر زکاة نہ دیں تو یہ مستحقین کو سوال کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں مستحقین کو سوال کرنے پر مجبور کرنے والے ہیں وہ مستحق زکاة کا وہ اپنے فقر کب تک شکا گئے گا آخر اس کا فقر اسے مجبور کرے گا سوال کرنے پر یہ دیوی مالدار لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے فقر آپر کہم انہیں زکاة دے رہے ہیں حالانکہ احسان تو اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال سے کسی کی مدد کرے احسان تو اس کا ہوتا ہے اپنے مال سے کسی کی احسان تو اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال سے کسی کی مدد کرے زکاة کا مال تو تیرا ہے ہی نہیں تیرا خرچ کر دینا دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہاں جو زکاة دے کر تنہیں مال پاک کیا ہے اس پاک مال میں سے دوسرے پر خرچ کر پھر تیرا احسان ہے پھر تیرا پھر تیرا احسان ہے تو ذکاہ دے کر مال فاق کر لیا ہے اس مال میں سے دوسرے پر خرچ کر جو مال ذکاہ کا نہیں ہے اس مال میں دوسرے پر خرچ کر سب تیرہ احسان ہے مگر صحابے کرام اس کو بھی احسان نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے جس کے بعض جو مال اس کی ضرور سے زیادہ ہے وہ دوسرے کا حق ہے اس کا نہیں ہے دوسرے کا حق ہے اس کا اپنا نہیں ہے میں ساری باروس پر احسن کر رہا تھا کہ اب تو لوگ زکاة بھی لیے کے پیچھے رہتے ہیں تو مستحق آگے گا تو اس کو دے دیں گے مستحق آگے گا اسے دے دیں گے لوگ بچارے زکاة کی تلاش میں مارے مارے پھڑتے ہیں حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ زکاة دینے والا مستحق کو تلاش کرے اور مستحق زکاة دینے والے سے چھپے مستحق زکاة دینے والے سے چھپے مالدار بننے کا سب سے آسان اور سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ اپنے فقر کو چھپا لے اپنے فقر کو چھپا لے مالدار بننے کا سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ اپنے فقر کو چھپا لے اپنے فقر کو چھپا لے جو لوگ فقر کو ظاہر کر دیتے ہیں جو فقر کو ظاہر کر لیتے ہیں وہ اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول لیتے ہیں جب میتنگی کو مخلوق پر ظاہر کر دیتے ہیں وہ اپنے لئے فقر کا دروازہ کھول لیتے ہیں اور جو زکاة دینے والے مالدار مستحق کو تلاش نہیں کرتے وہ اپنی زکاة اپنے مال کے برقات کو دروازہ بند کر لیتے ہیں ان پر تو برقات کے دروازہ بند ہو جاتا ہے زکاة دینے کی وجہ سے ان پر فقر کا دروازہ کھول جاتا ہے اپنے حاجت کو ظاہر کرنے کی وجہ سے چنانچہ میں حض کر رہا تھا کہ مستحق کو اپنے ہاتھ سے دینا بیٹوں نے کہا ابا جی یہ رسی کھول دیجئے اور آپ میں دیجئے جو آپ دینا چاہتے ہیں ہم دروازے پر مستحق کو پہنچا دیں گے فرمانے لگے فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے کے سنا ہے مناورت المسکین تقیم سار عصو کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے خود لے جا کر دینا اچانک پیش آنے والے حوادیثات سے اور بری موت سے بچا لیتا ہے بری موت سے بچا لیتا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے کاربات پر دکان پر مکان پر اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے اچانک کوئی آفت آ جاتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے محض اسباب کا راستہ پکڑا ہوا ہے گھر کی حفاظت کے لیے دکان کی حفاظت کے لیے کونسی مادتی شکل ہے جسے گھر محفوظ رہے جسے گھر محفوظ رہے تو جیتے ہیں مادتی شکلیں ہیں حضور مادتے تھے یہ شکلیں اسے حرام کی طرف لے جاویں گی شکلیں اس کو حرام کی طرف لے جاویں گی ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بدن کا ہی انشورنس کرا لیتے ہیں اپنے اپنے بدن کا جسم کا انشورنس کرا لیتے ہیں دے دو پیسے کوئی حادثہ اگر ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا تو پھر ہمارا علاج مفت میں ہوگا علاج مفت میں ہوگا گالی کے انشورنس کرا لیا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کمپنی کمپنی اس نے ٹھیک کرے گی اللہ حافظ کتنا بدگمان ہے کتنا بدگمان ہے دیکھو دوسری جو تکلیف آئی نہیں اس کے آنے کا منتظر ہے حادثہ کا منتظر ہے حادثہ کا منتظر ہے دیکھو دوسری جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں نا جتنے بھی انشورنس کرانے والے ہیں انشورنس کا مطلبی یہی ہے کہ آپ حادثہ کے منتظر ہیں تو میں میری بات مشکل سے آگئے گی سمجھ میں میری بات مشکل سے آگئے گی سمجھ میں انشورنس کا مطلبی یہی ہے یہ حادثہ کا منتظر ہے صدقات کا مطلب ہی یہی ہے ہر قسم کا حادث سے محفوظ ہے دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنی چیز کو اللہ کی زمانت میں دے دیا ہے اپنی چیز کو اللہ کی زمانت میں دے دیا عجیب بات ہے لوگ اپنی چیز کو محتاج کی زمانت میں دیتے ہیں اپنی چیز محتاج کی زمانت میں حکومت زامین ہے حکومت زامین ہے کارخانہ حکومت زامین ہے آگ لگے گی حکومت دے گی آگ لگے گی حکومت دے گی کتنے کارخان والے خون کے آنسوں رو رہے ہیں حکومت دو آدھے کی حدر پورا نہیں کیا کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے کارخانی کی زمانت محتاج کے حوالے کی تھی اگر اللہ کے حوالے کرتے ہیں اگر اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو اللہ کی زمانت یقینی ہے میں عز کر رہا تھا انشورنس کا مطلب ہے کسی حاج سے کام انتظر ہونا اور دعاوں کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں مانگ کر مطمئن ہو جانا دعا کرنے والا مطمئن رہے گا انشورنس کرنے والا حادثے کا منتظر ہے کہ حادثہ ہو جائے کوئی پورا نہیں کیونکہ انشورنس کرائے ہوا ہے حالانکہ دعا مانگنے والا حقیصہ آفت آ دی گئی تو اللہ رب العزت دنیا میں اس کا بدل یقیناً دیں گے اس کا بدل دنیا میں یقیناً دیں گے کیونکہ جتنی بھی اسباب کی لائن کی چیزیں ہیں وہ غیر یقینی ہیں عامہ کی لائن کی جتنی بھی جتنی بھی باتیں ہیں سب یقینی ہیں سب سب یقینی ہیں میں عز کر رہا تھا کئی لوگاں آگر کہا ابو دردہ آپ کا مکان جل گیا ہے فرمایا کہ میں نہیں مانتا کیونکہ تمہارے پاس نظر ہے میرے پاس خبر ہے خبر یقینی ہے نظر غیر یقینی ہے اگر میں نے نظر کو یقینی مان لیا تو اللہ تعالی میرے لئے وعدہ پورا نہیں کریں گے ایک نے آکر کہا ہاں آگ تو لگی تھی سارا گھر کے چاروں طرف آگ لگی تمہارے گھر کے طرف بھی آگ کے انگارے آئے لیکن بوجھ گئے تمہارے گھر محفوظ رہا محفوظ رہا میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام وعدوں کا کی پورا ہونے کا یقین رکھتے تھے چاہے مدد کتنی بھی گزر جالے صحابہ اکرام وعدوں کی پورا ہونے کا یقین رکھتے تھے چاہے مدد کتنی بھی گزر جالے جلی بھی گزر جالے یقین رکھتے تھے موسیقی